سلام علیکم ویرز امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی گھر والوں کو ہزاروں خوشی اور کئی عطا فرمائے آج ہم کرکس آف ایڈوکیشن جو ہے اس بک کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں جی کانٹیٹ میں سب سے پہلے جو ہے وہ فیلوسفی آف ایڈوکیشن ہے اس میں پہلے جو فیفٹی نٹ شیلز ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلا جو ہے وہ ہے فیلوسفی is the search of reality مطلب جو فیلوسفی ہے وہ حقیقت کی سرچ کا نام ہے جو حقیقت ہے اسی کی سرچ کا نام کا اسی کو جانچنا اسی کا دراغ کرنے کو فیلوسفی کہتے ہیں اچھا سیکنڈ ہے literal meaning of philosophy literal meaning جو اس کا جہاں سے یہ word نکلا ہے جو یہ term جہاں سے نکلی ہے اس کو love for wisdom ہے love for wisdom means کلمندی سے پیار مطلب philosophy جو جس term سے یا جس literal meaning سے نکلی ہے اس میں یہ ہے کہ اکلمندی سے پیار کرنا word philosophy is divided from two Greek words phila and sophia مطلب philosophy کو اگر ہم two parts میں divide کریں تو phila اور sophia جو ہے ان دونوں لفظوں کو ملانے سے ہی philosophy لفظ جو ہے وہ بنایا گیا ہے چونکہ یہ Greek word تھا تو اس لیے philosophy ہمارے ہاں use ہونے لگا لیکن exact word جو تھا وہ phila اور sophia تھا اس کے بعد ہے four number پر اچھا ایک اور بات یہ جو drive words ہوتے ہیں ان words میں ایک commoncy میں نے اپنے لئے key point بنایا ہوا ہے کہ جو جتنے بھی words جو ہیں وہ p سے شروع ہو جاتے ہیں جیسے psychology ہے جیسے philosophy ہے وہ آگے جا کے میں انشاءاللہ آپ کو next videos جو ہیں اس میں بتاؤں گی تو وہ normally جو ہے normally جو ہے وہ Greek word سے نکالا گیا ہے word phila اور sophia جو ہے وہ چونکہ Greek word سے اور phila کا کیا مطلب تھا Greek میں love اور sophia کا کیا مطلب تھا wisdom تو ان دونوں کو ملانے سے اس کا جو اوپر میں نے آپ کو second جو ہے اس میں second nutshell میں بھی بتایا ہے کہ love اور wisdom ہے جی اس کے بعد ہے نمبر سکس پہ aims of education is to develop mind soul said by مطلب کیونکہ خون لوگ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف دماغ اور روح کا جو ہے اس کو enhance کرنا اس کو اسی کی چیز پر base کرنا یہ idealist کہتے ہیں اس کے بعد ہے سکس نمبر پر values not change over time and as it's related to not change seven نمبر پر بتایا گیا ہے کہ value جو ہیں وہ change نہیں ہوتی time کے ساتھ مطلب جیترہ مرضی time ہو سر جائے values جو ہیں وہ change نہیں ہوتی جیسا کہ سچائی جو ہے اس سے related جو value سے related سچائی ہے وہ بھی change نہیں ہوتی یہ بھی کس کا کہنا تھا یہ idealist کا کہنا تھا ان کے مطابق یہ ہی ہے جو ہم سوچتے ہیں وہی ہوتا ہے اور جو چیز ہم نہیں سوچتے وہ نہیں ہوتی اس کے بعد ہے instruction of idealist teacher is مطلب ایک جو بھی idealist teacher ہوگا جو idealism کو follow کرنے والا ہوگا وہ کس طرح کا teaching method use کرے گا وہ teacher center use کرے گا وہ ہر چیز direction دے گا وہ یہ نہیں کہے گا as a instructor جو ہے وہ کام کرے گا number 9 پہ favorite method of idealist teacher is lecture method obviously اگر instruction ہی دینا پسند کرے گا وہ idealist ہو گا تو obviously lecture method use کرے گا وہ teacher center use ki activities hoong now student center کرے گا learner center کرے گا بلکہ وہ صرف teacher center کرے گا اور method use lecture method لیکچر method میں discussion نہیں ہوتی one man show ہوتا ہے ایک انسان بول رہا ہوتا ہے اور باقی سارے سن رہے ہوتے ہیں your thoughts control your reality ٹھیک ہے آپ کی جو سوچ ہے آپ کی جو خیالات ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہیں یہ کس کا کہنا ہے یہ idealism جیسے میں نے ابھی اوپر آپ کو بتایا تھا you cannot trust your senses they are unreliable اب یہ ایک بندے کی سوچ ہے کہ جو idealist teachers ہیں یا جو idealist ہیں جتنے بھی ان کا سب کا جیسے plateau ہے ٹھیک کیا plateau جو ہے وہ سب سے بڑا idealist ہے وہ ہی اس کا پائنر ہے تو ان کے مطابق جو تھا جب انہوں نے اس کو بنایا تھا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ reality جو ہے وہ senses کے نہیں ہم جام سکتے ٹھیک ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ unreliable ہے مطلب ہم ان پر یہ کی نہیں کر سوچ جہاں بھی یہ word آئیں گے وہ idealist ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد 13 پہ سکراد اور پلوٹو اب میں نے آپ کو بتایا کہ پلوٹو جو ہے اور سکراد جو ہے یہ دونوں جو ہیں انہوں نے idealist پہ ہی کام کیا ہے یہ اس کے پائنر ہے اس کے بعد 14 پہ ہے what can not be thought cannot be related said by جو ہم نہیں سوچ تے وہ نہیں ہوتا بار بار اسی چیز کو revise کیا گیا ہے تو یہ بھی کس کا کہنا ہے اس کے بعد ہے 15 پہ ideas are the only reliable form in جہاں بھی ideas کی بات ہوگی thoughts کی بات ہوگی reality based نا چیزیں ہوگی وہاں پر ideas کا ہی نام آئے گا اس کے بعد 16 پہ oldest western philosophy سب سے پہلے جو philosophy سب سے پہلے جو western میں oldest philosophy اکثر mc کی اس میں آ جاتا ہے تو وہ کون سی ہے وہ ہے idealism نیکس پیج پر ہم چلتے ہیں نیکس پیج ہے 17 philosophy stress mind over matters مطلب وہ کون سی philosophy کی branch ہے یا وہ کون سی philosophy ہے جو اس بات پر stress کرتی ہے کہ mind جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے مادیت matters کے مطلب جو چیز مات ہے اس کے برقس دماغ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے وہ idealism کے مطابق ہے نمبر 18 ultimate reality is related to philosophy مطلب کہ آخر کار وہ reality جو روح soul روحانیت کی بات کرتی ہے وہ idealism ہے جیسا کہ last page پر میں question number six کہ دماغ اور روح کو develop کرتا ہے یہ education کا اہم ہے کس کے مطابق ہے یہ idealism کے مطابق ہے اسی طرح جو بھی soul کی بات کرے گا mind کی بات کرے گا اور spiritualism کی بات کرے گا وہ idealist ہی ہو گا body is fall and mind is true is related to philosophy جو جسم ہے وہ fall ہے کہ وہ ختم ہونے والا ہے فال اس کے یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ ختم ہونے والا اور mind is true اور دماغ جو ہے ہمیشہ رہنے والا ہے اس چیز پر کون جو ہے وہ یقین کرتا ہے وہ idealist obviously idealist ہی اس مطلب یہ idealism جو تھا یا صرف چونکہ خیالی باتیں تھی خیالی چیزیں تھی زیادہ mind پر زیادہ thoughts پر یا زیادہ interlump feelings پر یہ بات کرنے والے تھے تو اس کے reaction میں کس نے اپنی مطلب کس کو یہ لگا کہ یہ narrow ہے یہ بہت تنگ نظری ہے کہ صرف mind بنا تھا جو again philosophy بنی تھی وہ realism بنی تھی اس نے کہا سچائی جو ہے وہ reality میں ہے وہ جو نظر آتا ہے وہ سچائی ہے صرف دماغ میں جو چیزیں ہیں وہ سچائی نہیں ہے تو اس کا realism باز reaction to the narrowness of idealism کے جو idealism کی تنگ نظری کے reaction میں جو philosophy بنائی گئی وہ realism تھی اس کے بعد اس کو opposite بھی آجاتا ہے کہ ہی پہ narrowness or idealism is a reaction of بھی پوچھ سکتے ہیں اور یہ as it is be realism was a reaction to the narrowness of بھی پوچھ سکتے ہیں جی اس کے بعد ہے number twenty one Aristotle disagreed with his teacher plateau in concept ideas جو تھے وہ کس بات سے اپنے teacher پلیٹو سے disagree تھے اور اس کے teacher کا کیا کہنا تھا اس کا teacher کیونکہ idealist تھا اور وہ کہتا تھا ideas are real ٹھیک ہے اور جبکہ Aristotle تھا وہ کہتا تھا نہیں reality is real ٹھیک ہے تو وہ اپنے teacher کی بات سے متفق نہیں تھا پھر کیونکہ ہم نے جب last page جو تھا اس پہلا mc کی use تھا philosophy is the search of reality ٹھیک ہے اب وہ reality جو ہے وہ ہر انسان کے لیے یا ہر جو philosopher تھا اس کے لیے different تھی وہ reality اب idealism کے مطابق جو تھی reality کیا تھی mind mind جو تھا وہ reality تھی اب یہاں پہ realism کے مطابق جو ہے وہ reality of universe مطلب کہ کائنات کی جو حقیقت ہے وہ reality ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے question number 23 which teacher leads the child to reality کون سا teacher جو ہے وہ بچے کو reality کی طرف لے کر آتا ہے obviously جو realist ہوگا وہ ہی بچے کو reality کی طرف لے کر آئے گا اس کے بعد ہے 24 physical word is real word یہ کن لوگوں کا کن philosophers کا کہنا تھا جو realism تھے ان کے مطابق جو تھا جو physical word ہے یا جو senses پر جو چیز believe کرتی ہے وہ reality ہے جب کہ idealism جو idealists جو تھے وہ کہتے تھے کہ senses جو ہیں fall اور mind true ہے جب کہ یہاں پر physical word is a real word جو ہے وہ کس نے کہا تھا وہ realism ان کے مطابق ہے founder of realism most important ہے اس کو different statements میں change کر کر سکتے ہیں کوئی statement دے سکتے ہیں اس کے آگے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کس کا کہنا تھا جو آپ نے statement کو پڑھنا ہے اور اس میں دیکھ نا ہے کہ keywords کون کون سے ہیں مطلب reality کا zikr universe related ہے تو ارسٹوٹل نے کہا ہوگا اگر idea سے related ہے تو plato نے کہا ہوگا آگے جا کے کچھ اور philosophies ہیں ان کو ہم ایک like ویڈیو میں discuss کریں گے جی اس کے بعد ہے who says matter is real کس نے کہا کہ جو physical word ہے یا جو مادیت ہے وہ ی حقیقت ہے real اس کے 27 philosophy stress matters over mind یہ دیکھیں جب ہم نے اسی page کا جو فرسٹ ہے philosophy stress mind over matter یہاں پہ mind over matter لکھا ہے اور matter over mind لکھا ہو ہے اس چیز سے آپ کو سمجھ آج آنی چاہیے کہ یہ دونوں کا آپس میں کیا تزاد ہے matters over mind جو ہے وہ real جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مادیت زیادہ بہتر ہے سوچ سے یا mind سے بہتر ہے جب کہ جو ideal تھے وہ کہتے تھے کہ mind زیادہ بہتر ہے مادیت کی نسبت matters کی نسبت جی اس کے بعد ہے ارسٹوٹل اور جون لکی advocate philosophy اب یہ دونوں کا جو نام ہے ارسٹوٹل اور جون لکی یہ دونوں کس چیز کو follower سے کس چیز کو follow کرتے تھے وہ realism کو follow کرتے تھے 29 پر naturalist important teaching method role playing اب یہ ہمارے پاس third philosophy آگئی ہے naturalism پہلے تھی idealism second realism اور third تھی naturalism naturalism میں انہوں نے کہا ہے کہ کون سا teaching method زیادہ ضروری ہے تو role playing اس کے 30 nature is itself real said by naturalist جو nature ہے nature جو ہے وہ خود جو ہے وہ real ہے جو ہے nature ہے اس کے مطابق اپنی مرضی سے کھلے بچہ جو مرضی کرے ٹھیک ہے جی nutshell ہے 31 aim of education is self expression according to naturalist ٹھیک ہے مطلب education کا aim ہے self expression کہ ہمارا جو self ہے وہ ہم reality میں ہم nature میں کیا ہے ہم کیا feel کرتے ہیں کیا ہمارا internal ہے ہماری کس طرح کی شخصیت ہے اس چیز کو express کرنا naturalist کے مطابق جو ہے وہ aim of education ہے اس کے بعد 32 art education is pleasant ہر طرح کی خوشی دیتی ہے یہ کس چیز کا کہنا ہے naturalist کی اس کے philosophy کے مطابق ان کو پڑھایا جاتا ہے اس کے بعد 33 nature is valuable naturalism کے مطابق nature جو ہے وہ valuable ہے ٹھیک ہے جی nutshell ہے 34 3rd page ہے ہمارا اس میں universe of natural objective is ultimate reality is naturalism مطلب آخر کا جو reality ہے وہ کائنات میں موجود natural objective ہی ہے یہ کن لوگوں کا کہنا ہے یہ naturalism کا کہنا ہے 35 nutshell ہے naturalist was presented by rousio مطلب کہ اب یہ 3rd چیز جو ہے آج کے lecture میں most important ہے idealism پیٹو نے دیا ہے اریس توٹل نے realism دیا ہے اور naturalism روسی نے دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 36 no distinction between body and mind is philosophy naturalism کہ کوئی فرق نہیں ہے جسم اور دماغ میں یہ کنی لوگوں کا کہنا تھا یہ naturalism کا کہنا تھا جب پہلا پیش تھا اس پہ میں نے آپ کو بتایا کہ mind اور soul مطلب دماغ اور روح کی جہاں پر بات ہوگی وہ ہوں گے idealism جہاں پہ دماغ اور جسم کی بات ہوگی وہ ہوں گے naturesm ان کے مطابق ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس کے بعد 37 senses are gateway of knowledge related to the philosophy senses وہ طریقہ ہے وہ gate ہے جو کہ knowledge کو gain کرنے کے لئے یوز کی جاتا ہے یہ کن کا کہنا تھا یہ naturalism کا کہنا تھا اس کے بعد 38 negative education be given to child in naturalism at age 1 to 12 روسیو کے مطابق جو negative education ہے negative education سے مراد ہے ہر طرح کی education ضرور نہیں کہ education بچہ اپنے surrounding سے سیکھتا ہے بلکہ ان کے مطابق یہ تھا کہ جس طرح بھی education سیکھ جائے لرنی کا مطلب صرف positivity نہیں ہوتا بلکہ چیزیں natural بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ روسیو جو تھے وہ تھے naturalist کے self expression کو کہ جو آپ کے اندر ہے جو لوگوں سے سیکھتے ہیں جو observations کے سر یہ بچہ سیکھتا ہے وہ express کرتا ہے وہ اپنی شخصیت ہے اس کی طرح دھال لے سیکھتا تو اس سارے process میں جو ساری چیزیں سیکھتا ہے وہ positive بھی ہوتی ہیں اور negative بھی ہوتی ہیں تو ان کے مطابق روسیوں کے مطابق جو تھی وہ age 1 سے لے 12 years تک جو تھا وہ بچہ negative education وہ سیکھ لیتا تھا اس کے بعد اس کو فرق پتہ چلتا تھا کہ یہ positivity ہے اور یہ negativity ہے اس کے بعد ہے 39 philosophy and education are two sides of a coin said by یہ یہاں پر جو سوال کا جواب ہے یہ بالکل غلط ہے اس کو آپ accurate کر لیں کیونکہ philosophy اور education یہ ایک statement ہے جو William David Rose نے دی تھی ان کے مطابق جو education اور philosophy بھی ہیں وہ ایک ہی کون کے دو sides ہیں تو یہاں پر انہوں نے روسیو دیا تھا روسیو بالکل نہیں ہے یہ بالکل غرت ہے William David Ross انہوں نے یہ statement دی تھی اور وہ کون تھے وہ ارسٹوٹل کے work کو انہوں نے translate اور interpret کیا تھا اور وہ scottish philosopher تھے اور اس کا main interest جو تھا وہ ethics پہ تھا کن کا جن ہونے یہ statement دی ہے کہ ایک کوئن کے دو سائیڈ جو ہیں وہ philosophy اور education ہے جن کا نام William David Ross تھا یہ جو 39 ہے یہ بالکل ہمارے پاس 40 nutshell man is born free but everywhere he is to change said by روسیو مطلب کہ انسان جو ہیں اور وہ پیدا ہوتے ہی chains کی فارم میں ہوتا ہے وہ آپ socially لے لیں وہ آپ spiritually لے لیں تو اس کے مطابق کہ ہر بچہ جو ہے وہ پیدا شی جو ہوتا ہے وہ ازاد ہوتا ہیں اور جو اس سے related لوگ ہوتے ہیں یا جو اس سے related learning ہوتی ہیں وہ ایک chain کی فارم یہ ہمارے پاس چوتھی فیلوسفی آگئی ہے ویلیم جیم یہ بہت بڑا نام تھا اور ڈیوی اور کلپیٹرکس آر ایکس کمپوننٹ آف پرگماتیزم اب یہ فورد فیلوسفی ہمارے پاس آگئی ہے پرگماتیزم پہلی آئیڈیلیزم دوسری ریلیزم چیز نیچرلیزم اور چوتھی پرگماتیزم ٹھیک ہے ویلیم جیم ڈیوی اور کلپیٹرکس کمپوننٹ آف پرگماتیزم کی یہ تینوں جو تھے وہ ہم ہی تھے پرگماتیزم کے فورٹی ٹو پر ہے پرگماتیزم واز انیشی انیشیلی انٹروڈیوز با ویلیم جیم سب سے پہلے پرگماتیزم جو تھا وہ کون کس نے انٹروڈیوز کروایا تھا وہ ویلیم جیم جیم انٹروڈیوز کروایا تھا جی اس کے بعد ہے فورٹی تھری پرگماتیزم اس کنسرن ویدہ چینج ایز ریائلیٹی پرگماتیزم کا کیا کہنا تھا ریائلیٹی کیا ہے چینج کا نام ہے ٹھیک ہے ان کا یہ موقف تھا اس کے بعد فورٹی پرگماتیزم تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ساری کی اس بات پر انحصار کرتی ہے کہ پرابلم سولوی ہو اور پروجیکٹ میتھرڈ ہو مطلب ہمارے سامنے کوئی پرابلم ہوگی تو پرگماتیزم دے گا ہمارے پاس کوئی ہم انسٹرکشن ہوگی تو بچے پروجیکٹ میتھرڈ کریں ٹھیک پرگماتیزم جیسے کہ میں نے آپ کو یہ جب پر پہ بتایا تھا کہ ہم جو ورڈ ہیں وہ ڈرائیو گریک ہیں اور باقی دوسری لینگوی چیز میں ہیں لیکن یہ نوم ملی کونسیپٹ ہے کہ جو پی سے شروع ہوتے ہیں وہ گریک ورڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آگے جا کے ہم اس کے پر بھی آکے ویڈیو بنائیں گے اس کے بات ہے 46 پہ term pragmatism is derived from word pragma means pragma means کس کو کہتے ہیں action کیونکہ یہ گریک word ہے تو دو ورڈ سے مل کر یہ بنا ہوا ہے تو pragma کا مطلب ہے action 43 sorry 47 pragmatism is related to the country America چونکہ اس کو بنانے والا جو تھا ویلیم جیمسہ جو ہم نے 42 پہ پڑھا وہ امریکہ سے تھے اس لیے ویلیم جیمسہ کے امریکہ سے تھے لہٰذا pragmatism is a country جو ہے وہ امریکہ تھا ٹھیک ہے 48 پہ ہے you cannot know something that you not experienced آپ اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ اس چیز کو پریکٹیکلی نہیں کرتے تھے مطلب کہ آپ اس وقت تک نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ خود اس چیز کو پریکٹیکلی نہیں کرتے مطلب آپ پیرینس کے تو جب تک نہیں کرتے تب تک آپ نہیں کچھ سیکھتے یہ کلوں کو کہنا تھا یہ pragmatism کا کہنا تھا کیونکہ اس کا ورڈ کا مطلب ہی action ہے کرنا ٹھیک ہے اس کی بات ہے 49 reality is constantly changing اب change کا بھی میں نے بتایا کہ change reality جو ہے وہ change کس میں ہے وہ pragmatism میں ہے تو reality is constantly change ہمیشہ جو ہے وہ reality مسلسل change ہوتی رہتی ہے یہ ایک ان لوگوں کا کہنا تھا یہ pragmatism کا کہنا تھا last ہمارے ہم سکھی ہو سا ہے sorry nutshell ہے problems are solved through scientific method is pragmatism مطلب ہم جو بھی problems ہیں وہ scientific method کے ذریعے جہاں بھی scientific method کا ذکر ہوگا کہ کس philosophy کے تحت scientific method use کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی pragmatism آئے گا موسیقا